اسلام علیکم دوستو دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی یہ شاید خروم بروزر میں انکوگنیٹو موڈ کا یوز کیا ہوگا یا کسی اور بروزر میں آپ نے پرائیویٹ موڈ کا یوز کیا ہوگا تو آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں کئی سوالات ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے تو ہمارے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو آج سٹارٹ کرتے ہیں دوستو انکوگنیٹو موڈ کو یوز کرتے وقت اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ آپ انہیں کوئی بھی ٹریس نہیں کر سکتا ہاں دوستو انکوگنیٹو موڈ یا پریویٹ موڈ میں آپ کی ہسٹری اور آپ کی کوکیز سٹور نہیں ہوتے آپ کی ہسٹری سٹور نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پر جو بھی کام کرتے ہیں آپ کی وہ ہسٹری شیو نہیں ہوتی اور وہ کوکیز بھی سٹور نہیں کرتا یعنی کہ وہ ویب سائٹ آپ کو ٹریس نہیں کر سکتی ہاں وہ ویب سائٹ تو آپ کو ٹریس نہیں کر سکتی لیکن آپ کا انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر یعنی کہ آپ کی آئی ایس پی آپ کو ٹریس کر سکتی ہے ہاں آئی ایس پی کو بھی یہ نہیں معلوم کہ آپ نے کونسی ویب سائٹ پر جا کر یعنی اس پر ایکزیکٹ کیا کام کیا لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ آپ کس ویب سائٹ پر گئے کیونکہ آپ کی آئی ایس پی ایک ڈاکیا ہے ایک پوسٹ میں نے ہے یعنی کہ وہ آپ کے پیکٹس لے کر جاتا ہے اور پھر وہاں سے پیکٹس لے کر آتا ہے تو اس لیے اس کے یہ معلوم ہے کہ وہ آپ سے کچھ لے کر کہاں گیا تھا اور کہاں سے کچھ لے کر کہاں پر آیا تھا تو اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے یہ معلوم ہے کہ آپ کیونسی ویب سائٹ جوز کر رہے ہیں اور آپ اس پر کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں اسے نہیں معلوم یہ بات بھی ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر رہ کر کبھی بھی چھپے ہوئے یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ کوئی بھی ٹریس نہیں کر سکتا آپ جب بھی انٹرنیٹ پر رہیں گے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ چھپے ہوئے ہیں آپ کو کوئی بھی ٹریس کر سکتا ہے وہ علیدہ بات ہے کہ کبھی مشکل تو کبھی آسان کبھی ڈیفکلٹ تو کبھی ایزی لیکن ٹریس کیا جا سکتا ہے ہاں اگر کوئی تھوڑا سا ویک ہے ان کاموں میں تو نہیں کرنا چاہتا تو وہ علیدہ سے بات ہے لیکن اگر وہ کرنا چاہتا ہے اس کے لئے تھوڑا ڈیفکلٹ ہوگا اسے تھوڑی سی پیچیتا چیزوں میں جانا پڑے گا لیکن وہ آپ کو ٹریس کر لے گا دوستو ایک بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنا ہی انسکیور ہے تو کم گوگل نہیں جا گوگل کروم نے یا کسی اور بروزر میں ایسا موڈ بیٹھ میں کیوں ڈالا تو دوستو اس کے کئی فائدے بھی ہیں کئی اچھے اچھے فائدے ہیں جیسے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی ویب سائٹ پر جاتے ہیں بار بار جائیں گے تو وہ آپ کے بوکیز کے ذریعے آپ کو ٹریک آپ کو ٹریس کر لے گا آپ کو ٹریک کر لے گا لیکن اگر آپ ان کو نیٹو موڈ کے ذریعے جاتے ہیں یا پروییٹ موڈ کے ذریعے جاتے ہیں تو اس میں آپ کے بوکیز آپ نے آپ کی ہسٹری سٹور نہیں کی جاتی کی جاتی تو اس لیے وہ آپ کو ٹریسٹ نہیں کر سکتا لیکن وہی بات ہے کہ آپ کی آئی ایس پی یعنی کہ آپ کا انٹرنیٹ پروائیڈر آپ کو ٹریسٹ کر سکتا ہے کبھی بھی وہ صرف اتنا ٹریسٹ کر سکتا ہے کہ آپ نے آپ کے اس ویب سائٹ پر گئے تھے کس وقت گئے تھے یہ ان کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات وہ اپنے کسٹمر کی ہیبٹس جاننے کے لیے بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات یہ بڑے معاملوں میں بھی کام آتا ہے جیسا کہ کبھی بھی کوئی وردات کوئی بھی کرائیم ہو جاتا ہے تو انہیں بھی اس کے لیے بھی کافی یہ کارام ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جب کوئی پولیس والا یا کوئی بھی انویسٹگیشن والا پوچھتا ہے کہ ہاں بھئی یہ بندہ اس نے یہ کرائیم کیا ہے یہ اس وقت کونسی ویب سائٹ بروز کر رہا تھا اس نے یہاں پر جا کر یہ کرائیم کیا ہے تو وہ کہیں کہ ہاں بھئی یہ بندہ یہ والی ویب سائٹ جا کر بروز کر رہا تھا تو وہ کرائیم یعنی انویسٹگیشن والے جب پولیس والے ان کا آگے کام ہوتا ہے وہ ہی کچھ کریں گے اور پرائیویٹ موڈ آپ کو اس لیے بھی اگر چاہتے ہیں اگر کوئی ایسی ویب سائٹ ہے کوئی ایسا کام ہے جو کہ اللیگل تو نہیں ہے لیکن وہ ایسی ویب سائٹ پر کرنا پڑے گا جو کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو ٹریس کرے گی یعنی کہ ٹریس کرنے کا اپنے زیادہ خطرہ ہے آپ کو تو آپ اس سے یوز کر سکتے ہیں تو اس کام کے لیے بھی یہ یوزفل ہے اور ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی کچھ سیف طریقہ ہو جس کے ذریعے آپ کو بالکل ہی ٹریس نہ کیا جا سکے تو اس کا آہد حال ہے وی پی این یعنی کہ ویٹوال پریویڈ نیٹ ورک یعنی اس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو کافی حد تک سیکیور کر سکتے ہیں پھر وہی بات ہے کہ انٹرنیٹ پر رہ کر آپ خود کو سیکیور محسوس بلکل ہنڈر پرسن سیکیور محسوس نہ کریں کیونکہ کوئی بھی آپ کو ٹریس کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو اگر اس کے بعد سٹریٹیجی ہے اگر وہ کو جانتا ہے اگر اس کے پاس نالج ہے کافی تگڑی تو پھر وہ آپ کو ٹریس کر سکتا ہے یعنی کہ کوئی ہیکر ہیکر کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں اگر وہ جانتا ہے اگر وہ نہیں جانتا تو وہ ایک علایدہ بات ہے لیکن اگر وہ جانتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آپ کے تمام سوالات کے جواب جو کہ آپ کی ذہن میں پریگریٹ موٹ جو ان کو نیٹو موٹ کے بارے میں ہیں ان کے جوابات مل گئے ہوں گے تو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں ہمارے کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ